بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین سلمان ملک لاہور سے اور ان کا بکرہ الحمدللہ الحمدللہ بخار بھی ٹھیک اور لوز موشن بھی ٹھیک اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا پوچھ رہے ہیں میں بکڑوں کو ونڈا کون سا کھلا ہوں اور میں انہیں کے ابھی کھلا رہا ہوں کالا چنہ اور گندوں تو مجھے بتا دیجئے کہ میں اسے ایسے سوکھا ہی کھلا ہوں کہ یہاں ان کو بھگو کے کھلا ہوں مجھے تھوڑی سی انفرمیشن دے دیجئے گا میری جان بہتری اور میں ان کو بھی تو دیتا ہوں جواب تاکہ کو ڈائریکٹ تو چلا جائیں سلمان جی پہلے تو بات یہ ہے کہ ملک صاحب آپ کا جو بکرہ ٹھیک ہو گیا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس کی اب رہا کہ اس کو آپ کھلا رہے ہیں بسم اللہ کھلائیں لیکن دیکھ لیں بھگو کے کھلائیں گے تو آسانی سے وہ حضم اچھی طرح ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں بیلنسٹ ونڈا جو میں نے بنا رکھیں بہت سارے بتائے ہوئے ہیں جس میں کھل بھی ڈالنی ہوتی ہے اور اس میں چوکر بھی ڈالنا ہوتا ہے اس میں شیرہ بھی ڈالنا ہوتا ہے اور نمک بھی ڈالنا ہوتا ہے اور ساتھ تھوڑا سا منرل میکسچر بھی ڈالتے ہیں وہ بنا لیں تو وہ ان کو دیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے ان کی صحت کیسے ہوتی ہے اور دعا بھی کروں گا کہ بہترین رہیں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ یہ اصل میں پھر یہ کرنا پڑ گیا مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے بیچ میں یہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا جو آخری فکرہ میں نے بولا تھا چونکہ بیچ میں کال آگئی کال جب آجاتی ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا اسی لئے میں بہت دفعہ ان سے گزارش کر چکا ہوں کہ پلیز کال نہ کیا کریں جو بھی سوال کرنا ہے وائس میسج کے ذریعے کیا کریں چلیں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے گا ان کو میں میں میسج بھی کر دیتا ہوں کہ پلیز کال سے ایکسپٹ نہیں ہوتی آپ صرف وائس میسج کیا کریں اور سلمان پورے لاہور کو سلام اور انشاءاللہ آپ کے بکرہ بہترین رہے گا ویسے جس طرح شوق سے کھاتے ہیں اگر خوشک پہلے خوشک ہی کھلا رہے ہیں تو خوشک ہی بھلے دیتی رہے ہیں اور اگر بگو کے دین ہے تو بگو آج کل سردی ہے تھوڑا سا گرم نیم گرم سا ہو تو زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر کبیر توانی یاد رفیم اللہ